ہمارے چینل ایشیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں علی جناب شارق نخش بندی صاحب جو تشریف نہیں لائے ہیں لیکن وہ اس جلسے کے ایک اہم نام کی طور پر اس میں شامل ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اہلا وسہلا مرحبا خوش آمدید معزز سامین اکرام مطلع ادب کا خیام والد محترم جی پی سعید صاحب کا ایک اہم کارنامہ ہے جی پی سعید کے ایک ہم جماعت خاجہ موین الدین جو بیڑ کے کالیج میں تھے انہوں نے بزم اقبال کے نام سے ایک انجمن تشکیل دی تھی اس میں نو عمر طلبہ حصہ لیا کرتے تھے ان جلسوں میں طلبہ اپنی پسند سے اقبال یا کسی اور شاعر کا کلام سناتے تھے بعض طلبہ کتابوں سے مزامین انتخاب کر کے پیش کرتے تھے جی پی سعید نے طلبہ کی اس سرگرمی کو سراحا لیکن انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس طرح کی بزم میں تقلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیے وہ طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اُبھارنے اور انہیں تقلیق کار بلانے کے لیے محنت کرتے تھے اور طلبہ میں وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے جی پی سعید کو اس جلسے کی صدارت سے اور اس جلسے میں حاضر ہونے سے یگو ناکشی ہوئی لیکن اسی وقت ان کے ذہن میں ایک نئی تحریر اپنے تانے بانے بن رہی تھی طلبہ کی تقلیقی شعور کو ویدار کرنے کی امم جاگ اٹھی شیدہ محمد جسے نشستوں نے شکت کرنے کا اتفاق ہوا میں چاہتا ہوں کہ مطلع عدب کا تعریف مختصر سے تعریف مکرمہ ڈاکٹر اختر سلدانہ صاحبہ پیش ہوا ہے مطلع عدب فانڈیشن کارنگا ایک حردیل عزیز استاد ایک بہترین شائر اور اس شہر میں علم و عدب کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ان کا نہایت اہم کردار رہا ہے مطلع عدب کی وہ نشستیں جب اورنگ آباد میں ہوا کرتے ہیں مطلع عدب کی وہ نشستیں جب اورنگ آباد میں ہوا کرتے ہیں